عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر وہ لیڈر جس نے ہماری خودمختاری ہماری خودداری کو بحال کیا آپ سب کے پرزور استقبال میں پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ عمران کان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ موسیقی 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 کی موجودہ صورتحال اور ان کی بکلائی ہوئی اس سے سیچوئیشن پر عوام سے جب رائے لیدو عوام الناس نے بنا اور اس ملک کا جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا ماشاءاللہ اب یہ سننا ہے آپ نے مطلب سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں اور اگر میں کسی اور خدا کے سابنے جھکتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ شرک کلائے جاتا ہے شرک ہے تو نوجوانوں یاد رکھیں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی تو میرے نوجوانوں اب یہ اب بھی اب بھی میری جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرمان کو ڈیزل نہ کہنا میں میں تو جنرل باجوا نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام اچھا اب سنیں سنیں دیکھیں ابھی ڈیزل کے پر باد میں آتے ہیں ابھی آتا ہوں سنیں سنیں دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے غیرت کھو بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پاورز تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاورز کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ازار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنیں یہ وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاورز کے سامنے ہاتھ نہیں پلایا امداد ماننے کے لیے کردے ماننے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ پہ ہے تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچیس سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے دوسرا انسانیت کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی تھی اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ تین چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا پچیس سال پہلے اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا جہاں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو سری سٹوڈز ہیں یہ جو تین کٹھے ہو گئے ہیں تینوں یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو تیس سال سے پینتیس سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا بھی حضرت نہیں ان تینوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مکروز کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے ان کے پچھلے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سوٹ ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ہمارے قبالی علاقے میں چار سوٹ ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے شہری مارے گئے ہماری عورتیں بچزر بے قصور لوگ مارے گئے یہ دو زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے ایک دفعہ انہوں نے مزمت نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں اور آج بے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مزمت کی کیونکہ ان کے اربو 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 میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مزمت نہیں کی کون مزمر کر رہا تھا کون مظاہرے کر رہا تھا آپ کی جماعت تحریک انصاف ہم سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نرندر موڈی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربرا کہہ رہا تھا ایک دفعہ نواز شریف نے نرندر موڈی کے خلاف بات نہیں کی بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسپن کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دی اور یہ کیوں تھا کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو جس جماعت کے بھی سربرا کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ وہ کبھی آزاد فورن پولیسی نہیں کر سکتا یعنی وہ فورن پولیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کریں ان کے حقوق کی حفاظت کریں ملک ملک اچھا ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد ڈیزل پہ آنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کیا بھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھیں میں صرف میرا کام ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا آپ کو ایک عظیم قوم بنانا یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لی تھا تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک عزاد لیڈر تھا جس کا نام قائد عظم محمد علی جنا تھا ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی دن والے کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس ملک اب ادھر لے کے جائیں گے کبھی بھی یہ یاد رکھے میں پاکستان کی قوم کہ کیوں کہ ہمارا نصب الہم جب شروع کیا تھا کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اب میں ایک بات اپنی فوج کے اوپر کرنا چاہتا ہوں ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے آج جب نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تباہ ہوئے ہوئے مسلمان ملک عراق دیکھیں سریا دیکھیں لبیا دیکھیں سمالیا دیکھیں ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں رہ سکتے اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقت وار مسلمان دنیا میں سب سے طاقت وار فوج ہے اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے آپ تینوں نے سارے ادارے تباہ کر دی ہیں آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا آپ نے تو ججز کو خریدا آپ نے تو ڈنڈو سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججز سے فیصلے لئے آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جنرلزم شروع کی رشوت دی آپ نے آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کہ میں نے کوئی دس سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا اب جھوٹ بول کے گیا کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے میں تو مرنے لگا ہوں اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا تو تب گیا تو اس نے سنے ذرا اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں آصف نواز جنجوہ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے وہ آدمی ہیں جس نے جس نے کھاٹ بانڈو کے نپال میں نرندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف جس نے نرندر موڈی کو شادی پہ بلایا جو کہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا تھا کیا ووٹ ہی کرے گا فوج یا وہ ڈیزل جس نے امریکن امبیسٹر کے پاس بیٹھ کے کہا این پیٹرسن کے اس نے امریکن امبیسٹر کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے بھی ایک اور یا وہ عاصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا ملک کی سب سے بڑی بیماری اس نے عاصف زرداری نے سنے ذرا عاصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بچالو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا یا یا وہ چھوٹا شعبہ شریف اب یہ شباز شریف کہتا کہ عمران خان نے پڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مضمت کی شباز شریف تم یہ جو ٹائی کمیز اور سون پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھ سمجھتے ہو کہ یہ ان کو یہ شباز شریف بھی اپنی ٹائپ ہے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا تو یہ یہ جو فضل الرمان یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا جب اس نے یہ کہ کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آکے ہم کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکووں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا ایسے خواب بول جاؤ میں ان ساروں کو پیغام دیتا میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا آپ نے آپ نے آپ نے وہ کیا جو کمتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کرے میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی درنا دینے آ رہے ہیں گممت اگلے مہینے جا رہی ہے گممت اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے شکر ہے کہ آپ نے اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گین سے تین بکتے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ایک دن پہلے اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوت میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں پہلے میں سر سبھا کی سکانے مخیرہ ملے دی دیکھیں اچھا 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 ایک منت آپ نے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک منت سنو سنو میں کیا کہنے لگاؤ نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرچی پکڑ کے وہ گبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کئی نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے بار بونا کہ پکڑا جائے تو اب میں میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں آقا اتنا اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچار سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا اسلام آباد اور بات اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ رکھلائیں گے جس طرح کام پہ ٹانگری ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیز ہیں کیونکہ جب جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کام پہ ٹانگتی ہیں اچھا جی سنیں دوسری چیز بعد میں دوسری چیز میں جوانا ہو میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لے بعد میں آنگا سب سے زیادہ کوشش اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گل گئے ہیں نوجوان آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جہاں ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلت انشورنس ہے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دیں یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیک سے کٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلت انشورنز دیں کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لا کے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپے گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکسیکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریائد ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں یاد رکھیں دبئی میں یو ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بکرا ہے دیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا کسی پٹرول پومپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے کہ دیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کر دی ہیں اور قانون کی بالدسی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ وآل وآل نے انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنی نبی کی صلیت پہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتوار کے لئے ایک قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قوم میں تباہ ہوئی جدر جب طاقتوار ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکو سے یہ تینوں ڈاکو سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اتمات کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک ان سوئنگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں ہوگا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں میرے سے این آر او شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گرمنٹ گرا دے گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بان نہیں کروگے میں ان کو کہتا ہوں گرمنٹ گرانی تو میرے لئے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہ طاقت و ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بن چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت حضرت عزیر رضی اللہ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاء اللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کہا اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکو کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا ذرداری اور تیسی طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لئے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی اچھا آخر میں نوجوانوں اچھا بھی آتا ہوں بھی آتا حضرت سنیں اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے خودداری انسانیت اور انصاف یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی میں نے مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں کہ سیرت نبی کیا تھی ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس لیے میں نے رحمت العالمین آثورٹی بنائی ہے سکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دے گے ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے تین چیزیں کیونکہ یہ یہ یاد رکھیں جو جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے سب انسانوں کے لئے ہمارا نبی رحمت لے آیا تھا تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ میں آخری جواب کو بات سمجھانے لگوں گی غور سے سنیں تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی ایک ایک جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے امر بن معروف و نحی انال تر منکر اس کا مطلب کیا ہے کہ تم قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لئے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل یہ ساری اپوزیشن ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیج دو یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے نمبر تو ہے نہیں ان کے پاس یہ کیسے گرائیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خرید دو پندرہ بیس کروڑ کی تھیلیا لے کے پھر رہے ہیں اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں میرے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ دے کے اس کا ضمیر خریدے گا کسی ایم این اے کا ایم پی اے کا تصور بھی نہیں ہے وہ وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولٹیشن نے اپنا ضمیر بیچا ہے وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ عمر بالبعروف پہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے ان چوروں نے یا اس ملک میں پینتیس سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے کئی دنیا کے محضب معاشرے میں کون سا پولٹیشن اپنا ضمیر بیجتا پیسے لے کے اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے اس کو تو جیل میں ڈالیں سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی کا بیٹا ایک طریق انصاف کے ممبر کو پیسے دیتا ہوا اس کی ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی وہ سبہ جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی تو یہ میرا نوجوانوں ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آئیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے میں جو ڈیگ چاپ پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے حد محطبات سے میں اپنی قوم کو صرف اس لئے بنا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لئے یہ جو داکو تین کٹھے ہوا ہیں ان کو یہ بتانے کے لئے کہ ہماری قوم زندہ ہے ہماری قوم عمر بن معروف پہ کھڑی ہے ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا اس معاشرے سے نوجوانوں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کرپشن میں اب جو شباز شریف ہے اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار عرب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار عرب روپیہ کا مطلب تین سو پجھتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے کاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ عرب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے کاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاست دان کی جررت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسل منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے اسیملی میں جا کے ایک ایک اچھا جب نیب کی اسیملی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں جب عدالت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس رہتا ہے تو نوجوانوں میری بات سن لیں کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدر ظلم ہو کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عبر بل بارو پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کور پیس ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایم این ایز نے مجھے سب نے بتایا کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کے داکو سنڈکیٹ کا ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کور پی آگر دے رہے ہیں رکھ کوئی سپور گول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ ہے لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچ نہ کیونکہ عزت ضلت دینے والا خدا ہے رسط دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیچ تا ہے اوپر والا اسے کبھی معافی کرتا میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا دل سے آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہو گا پارلمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا آپ دیکھیں گے کہ میں جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں انڈ ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پاکستان کا قیام لا الہ اللہ کی بنیاد پر ہوا اور یہ ایک مکمل فلسفہ ہے غیر کے آگے جھکنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی خود دار قوم ہی عزت دار قوم ہوتی ہے ہمارا سیاسی ویجن اور منشور مدینہ جیسی فلاحی ریاست پر مبنی ہے تیس سال سے ملک پر حکومت کرنے والے آج اکٹھے ہو گئے ہیں ہم قانون کی بالادستی کو یقین ہی بنائیں گے آزاد خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں ملکی اسی صورت این نارو نہیں دیں گے خودداری انسانیت اور انصاف کے منشور پر عمل پہ رہے ہیں سیرت نبی سے آگاہی کے لیے جامع پروگرام شروع کریں گے اور رحمت للعالمین آثورٹی کے قیام بھی اسی سلسلے کی کری ہے وزیرا عاصم عمران خان لوئر دیر تمرگرہ میں عوامی جلسے سے خطاب